بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین ایہا کا نابدو ایہا کا نفیل اہد نصرات المستقیم اکرات اللذی نعنم تارے ہیں غیر المغضوب ایلہیم واللوالیم وَالْعَدَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَایَا فِرْنَا فَقُلْ سَلَامٌ مَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الْأَحْمَانِ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات اور ہمارے کلام پر ایمان لاتے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں تو تو انہیں ہماری طرف سے سلام کی کا پیغام پہنچا دے اور انہیں یہ بھی بتا دے کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو فر کر دیا ہے پس اے میرے عزیز بھائیو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمد جلیل کی آواز پر لبیت کہتے ہوئے اس جلسہ کی برکات سے استفادہ کے لیے جہاں جمع ہوئے ہو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عظیم فرمد کی نیابت میں تمہیں سلام علیکم کہتا ہوں تمہارے رب کی رحمت کا سایہ ہمیشہ تم پر رہے جو عہد بیض تم نے اپنے رب سے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ اس پر فختبی سے قائم رہو اسے تب ہی نہ چوڑو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنی رہے اور مرنے کے بعد ایک ابدی جنت میں تمہیں داخلہ ملے جہاں ہر دروازہ سے فرشتے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ تم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے اس لیے اللہ کی سلامتی تمہارے لیے مقدر کی رہی ہے دیکھو تمہیں ایک ایسی زندگی مر رہی ہے جس کے ساتھ پناہ نہیں ایک ایسی تمنگری عطاہ ہو رہی ہے جس کے ساتھ فقر اور تنگستی کا کوئی خطرہ نہیں خدا عزیر تمہیں ایک ایسی علت بخش رہا ہے جس کے ساتھ کوئی زلت اور خوابی نہیں اور ایسی صحت اور تندرستی تمہارے نصیب میں لکھی جا رہی ہے جس کے ساتھ کسی بیماری اور تمزوری تر کوئی خوف نہیں میرا رب تمہارے ایمانوں میں پختگی اور صرف پر وقا پیدا کرے خدا کی راہ میں تمہارے عمال اخلاص اور ارادت سے پر اور خساس سے خالی ہوں اللہ کرے کہ وہ سب راہیں جن کو تمہیں افتیار کرو خلاح اور کامیابی تک پہنچانے والی ہوں میرے رب کی جنتوں میں تمہارا عبدی قیام ہو اور اس کی تسبیح اور حمد کے درمیان صحیحتہم فیہا سلام تم ایک دوسرے کے لئے سلامتی جہانے والے اور اپنے رب سے سلامتی پانے والے ہو میرا رب تمہیں خسن عمل اور نیت و کاریتی راہ پر چلنے کی ہمیشہ توفیق دیتا چلا جائے یہ دنیا بھی تمہارے لئے جنت بن جائے جہاں شیطان کا عمل دخل نہ رہے اور جب گوج کا وقت آئے تو فرشتے یہ کہتے ہوئے اس کی عبدی جنتوں کی طرف تمہیں لے جائیں سلام علیکم اللہ کی سلامتی خودوں پر اس کی رحمت کے سایہ میں اس کے خضل کے طالب طالب تمہیں ملتے رہیں خدا کی حمد میں مشہور رہنا اس کا شکر بدالانا تمہاری عادت بن جائے تم حقیقی معنی میں خدا کی جماعت بن جاؤ میرے رب کی ایک برگلیدہ اور چنیزہ جماعت تم پر ہمیشہ میرے رب کی سلامتی ناظر ہوتی رہے خدا کرے کہ تمہارے سب اندھیرے تمہارے پیچھے رہ جائیں اللہ کے نور سے تم منور رہو تمہارا نور تمہارے آگے آگے چلے عبودیت کا نور نور و سماوات والعز کے ساتھ جا ملے اور قرب کا کمال تمہیں حافظ ہو اللہ کی رحمتیں ہمیشہ تم پر برکتی رہیں اس کے خرشتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں سلامتی کے کفہ کے تم حقگار بنو خدا کرے کہ ذکرِ الٰہی میں تم ہمیشہ مشہور رہو اور ذکرِ الٰہی کے اس سر چشمہ سے عبودی مسابتوں کے چشمیں تمہارے لیے پھوچیں اور دہ نکلیں اللہ کی رحمت ہمیشہ تم پر صحیح خزن رہے تمہاری پاس پانی کرتی رہے اور اس کے لطف و کرم کی چالنی تمہارے ساتھیوں کے چھبر کٹوں پر نور اکشانی کرتی رہے تمہارے آمال اسی کے فضل سے بے سر پھل لائیں تمہارے دل اور تمہارے سینے ہمیشہ نیک کا منہ اور نیک خواہ شاتھی کا ذہوارہ رہیں جو تم چاہو تم پاؤ اور رب رحیم کی طرف سے سلامتی تقوصہ تمہیں حرام ملتا رہے اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہو اس کی محبت کے تم وارث بنو اور تمہارا وجود دنیا پر یہ ثابت کر دے کہ اس کی راہ میں عمل اور مجاہدہ کرنے والوں ایسار اور قربانی دکھانے والوں کو بسرین نام ملتا ہے اللہ کی محبت کے وہ وارث بنتے ہیں خدا کرے کہ اس کے قرب کی راہیں تم پر کھولی جائیں اور ان راہوں پر گامزن رہنا تمہارے لئے آسان ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ راہیں تمہیں اس کی نعمت اور اس کے فضل کی جنتوں سے پہنچا دیں آرام اور آفائش کی زندگی جہاں تم پر ہمیشہ سلامت ہی ہوتی رہے میرا راپ تمہیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق دیتا چل جائے اور دنیاوی جنت میں تم ان کے گھروں کے مقین بنے رہو جو ذکرِ الٰہی سے معمور اور شیطانی وقاوی سے بلند و بالا ہیں اور دعاو سخربی جنت میں بھی بالا قانون میں تمہارا قیام ہو جہاں پرشتوں کی دعائیں اور تمہارے خالے تو تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہر لحظتوں میں ملتا رہے قرآنی انواع سے تمہارے سینہ و دیوے ہمیشہ منور رہیں اور خدا کرے کہ یہ نور ان راہوں کی نشان رہی کرتا رہے جو دعاو سلام تک پہنچاتی ہیں تمہارے راستہ کی سب تاجیتیاں دور ہو جائیں ربانِ الٰہی کی اتباع اس سراتِ مصفقین کو تمہارے لیے ہمیشہ روشن رکھیں جو سیدھی اس کی جنت اس کی للا تک پہنچاتی ہے خدا کرے کہ میرے خدا کے روشن نشان تمہارے سینہ و دل میں محبتِ الٰہی کا ایک سمندر موجودا رکھیں میرا راب تمہیں نیکا مال ہر شر اور فساد اور ریا سے پاکا مال بجعلانے کی توفیق عطا کر رہے میرا اللہ خود تمہارا ولی اور دوست بن جائے اس کے قرب میں سلامتی کے دھر میں تمہارا کسانہ ہو خدا کرے کہ تمہارے وجود دنیا کے لیے ایک مخید وجود ہو جائے ایک دنیا کی دعائیں تمہیں ملتی رہیں سب ہی تمہیں جانیں اور پہشانیں اور سب ہی تمہاری سلامتی چاہیں میرے اللہ کی محبتِ خادصہ تمہیں جل کر مندلِ مقصود تک مہچا دے توکل فرمبرداری کے مقام پر ثابت قدم ہی تمہیں حافظ ہو لقائِ الٰہی کی جنت کے تم وارث بنو خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے قیام کا تنظریہ بنو خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے قیام کا تنظریہ بنو خدا کرے کہ عشتِ محمد میں تمہارے مسرور اور مخت رہو خدا کرے کہ نورِ محمدی کی شمع تمہارے ہاتھ سے ہر دل میں فروضہ ہو خدا کرے کہ مسیحِ محمدی کی سب جعاؤں کے تم وارث بنو خدا کرے کہ روحانی سزائن سے اپنی جھولیاں بھر کے تم اس جلسہ سے واپس لوٹو میرا خدا سفر اور حضر میں تمہارا حافظ و ناصر ہو خدا کرے کہ تم اپنے اہل و ایال اور اپنے دوستوں کو ہر طرح خیریہ سے پاؤ تم اور وہ ہمیشہ ہی خیریہ سے رہیں اور صدا کرے کہ اپنے رب کا یہ ناچیز حقیر اور عاجل بندہ بھی مار اس کے خلل اور احسان سے ان سب جعاؤں کا وارث ہو جو اس عاجل نے اس مجمع میں تمہیں دی ہیں آؤ اب عاجلی کے ساتھ اس کے در پر جھکیں اور اسی سے اس کی مفتر ہے تو اس کی رحمت سے تعلق ہوں آمین